بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے برسات کا تماشا یہ نائن کلاس کی بک کی نظم ہے تو انشاءاللہ اس کے مشکل سوالات بھی کریں گے اور بند کی تشریف اور یہ تمام سادزہ اور طلبہ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں اور یہ جو نظم لکھی ہے برسات کا تماشا یہ نظیر بیر آبادی کی ہے اور یہ محفوظ ہے کلیات نظیر اکبر آبادی نظم جو ہے یہ سن کے اعتبار سے مکمس ہے اور یہ پانچ مصرے ہیں اس میں چار ہو تو ربائی کہا جاتا ہے اگر تین ہو تو مسلس اور دو مصرے ہو تو مسنوی کہتے ہیں پانچ مصرے مکمس اور اس کی شائع اور جیسا کہ آپ کو بتایا کہ شائع اس کے نظیر اکبر آبادی ہیں تو اس کی ریڈنگ کرنا ضروری ہے تاکہ ہم درست لابو لہجے اور صحیح تلقل سے نظم کو پڑھ سکیں تو ہم اس کو پانچو کر دیتے ہیں اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں پہلے کہ خوشیر گرم ہو کر نکلا ہے اپنے گھر سے لیتا ہے مول بادل کر کر تلاش زر سے آئی ہوا بھی لے کر بادل کو ہر نگر سے آدھے اثار تو اب دشمن کے گھر سے برسے آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا کاسد سبا کے دوڑے ہر طرف مو اٹھا کر ہر کوہ دشت کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر ہاں سبز جوڑے پہنو ہر دم نہا نہا کر کوئی دم کو میگ راجہ دیکھے گا سب کو آ کر آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا جب یہ نویت پہنچی سہرہ میں کہ ایک باری ہونے لگی وہاں پھر برسات کی تیاری چشموں میں کوکے بھی ہوئی سب کی انتظاری موسم کے جانور بھی آتے ہیں باری باری آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا سانون کے بادلوں سے پھر آگھٹا جو چھائی بجلی نے اپنی صورت پھر آن کر دکھائی ہو مست راد گرجہ کوئل کی کوک آئی بدلی نے کیا مزے کی رمچم جھڑی لگائی آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا کالی گھٹا ہے ہر دم برسے ہیں میگ کی دھاریں اور جس میں اڑ رہی ہیں بگلوں کی سو کتائیں کوئل پپی ہے کوکے اککوک کر پکاریں اور مور مست ہو کر جوں کوکلا چنگھاڑیں آ یار چل کے دیکھیں برسات کی بہاریں برسات کا تماشا بنگلے سبونے ہرجہ اونچے چھوائے زر دے میوے مٹھائی ام، امبا، انگور اور سردے پکوان تازے تازے خاصے پلاو زردے برس ہیں اور عبر بارہ کھلوا دی ہیں پردے آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا محوظ ہے یہ کلیاتی نظیر اکبار آبادی سے اس کی ہم نے ریڈنگ کر لی تاکہ ہمارے لب و لہجہ اور اس کی صحیح تلق اس کو ہم صحیح سے ادا کر سکیں اچھا جی اس میں مشکل الفاظ جو ہیں اتنظم کی تو پہلے اگر آپ کو مشکل الفاظ کی میننگ آ رہی ہوگی تو پھر آپ تشریح کرنے میں آپ کو اس کی دکت نہیں ہوگی تو پہلے ہم مشکل الفاظ کی میننگ دیکھ لیتے ہیں اثار ہندی کلنڈر کا تیسرا مہینہ برسات کا مہینہ پپیا کہتے ہیں کوئیل جیسا خوش آواز پرندہ تماشا کہتے ہیں نظارے سرگرمی چھڑی لگانا مسلسل برسنا چھوائے کہتے ہیں چھپ پر ڈلوانا خوشیت کہتے ہیں سورج کو خاصے ایک قسم کا مخصوص کھانا راد آسمانی بجلی ذر کہتے ہیں پیسہ دولت کاسد پیغام لانے لے جانے والا کوہو دشت پہاڑو سہرہ کوکنا کوئیل کا آواز نکالنا کوکلا ہدھد پرندہ میگ گھٹا بادل بارش نگر بستی اب اس بند کیا ہم تشریح کر لیتے ہیں اب ہم شائر کا تعرف دیکھ لیتے ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے تو ان کا تخلص تھا نظیر وجہ شورت کیا تھی اردو کے پہلے عوام شہر تعرف شائر میں لکھیں گے کہ نظیر اکبر آبادی سن سترہ سو پینتیس میں دہلی میں پیدا ہوئے لیکن بعد میں اکبر آباد چلے آئے اور اسی نظیر سے اکبر آبادی کہلائے وہ ایک خالص عوام شائر تھے اور انہوں نے نظمیہ شائری کو فروغ دیا انہوں نے اپنی شائری میں تہوار فطرت سماج اور موارش کے متعلق پہلوں کو موثر انداز میں بیان کیا ہے وسیر زخیرہ الفاظ محاورات و تشبیحات کا جا وجہ استعمال حقیقت نگاری منظر نگاری شگفتگی اور دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ان کے کلام کی نمائی خصوصیات ہیں ان کی معروف نظمیں ہیں آدمی نامہ ہنس نامہ برسات کی بہاریں فنہ و بقا اسرار و قدرت اب ہم اس کی بند کی تشریحات کر لیتے ہیں تو ہم اس میں حوالہ دیں گے جب بند آئے گی آپ کی تشریح لیلی آپ کے پاس تو آپ حوالے نظم کی ہیڈنگ لگائیں زیر تشریح بند نظم برسات کا تماشا سے خص کیا گیا ہے اس میں شائر برسات کے موسم کی مذرکشی کر رہے ہیں جب بھی آپ کسی بند کی تشریح کریں گے تو وہاں پہ آپ حوالے نظم میں یہ رکھیں گے تو ہم پہلا اس کا بند کر لیتے ہیں پہلا بند ہے کہ خوشید گرم ہو کر نکلا ہے اپنے گھر سے لیتا ہے مول بادل کر کر تلاش زر سے آئی ہوا بھی لے کر بادل کو ہر نگر سے آدھے سار تو اب دشمن کی گھر سے بر سے آئی آر چل کے دیکھیں برسات کا تماشا زیر نظر تشریح بند میں شائر آمدی برسات سے قبل کا ماحول جان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب سورج دلو ہو کر اپنی تپش پھیلاتا ہے تو اس کی کرنے دریاؤں اور سمندروں کے پانی کو بھاب بنا کر اڑا دیتی ہیں جو اوپر جا کر بادلوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے پانی کا یہ چکر گرا قدر نعمت ہے جو رب کریم نے ہمیں عطا کی ہے شائر کہتا ہے کہ پھر ہوایں ان بادلوں کو شہر سے گھیر کر لاتی ہیں اور موسم برسات شروع ہو جاتا ہے نظیر اکبر آبادی اپنے دوستوں کو موسم برسات کے جلووں سے لفت اندوز ہونے کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آدھا مہینہ بارش کا رخ کسی اور ہی طرف تھا لیکن یہ موسم اب ہماری نگری میں آیا ہے تو ہمیں اس کا مزہ لینا چاہیے آؤ دوست ہم مل کر برسات میں ہونے والی اس رحمت کی بارش کا لطو اٹھائیں دوسرا بند ہے کہ کاسد سبا کے دوڑے ہر طرف مو اٹھا کر ہر کو ہدش کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر ہاں سب جوڑے پہنو ہر دم نہا نہا کر کوئی دم کو میگ راجہ دیکھے گا سب کو آ کر آئے آئے چل کر دیکھیں برسات کا تماشا تو اس کی تشریح ہے کہ زیر بن سب میں آپ نے جو پہلا میں نے بتایا تھا کہ آپ نے اس میں حوالہ نظم دیکھنا ہے اس کے بعد اس کی تشریح کرنی ہے تو بہت آسان ہے زیر نظم بن میں شاعر کہتا ہے کہ موسم برسات شروع ہو گیا ہے جب ہوایں بادل اڑا لائیں تو مشرق کی جانب سے چلنے والی ہوا نے ہر طرف اپنے ہواوں کے ذریعے اطلاع بھیج دی ہے کہ بائش آنے کو ہیں شاعر کی مراد یہ ہے کہ ہوا میں موجود نمی ہمیں بارش کی آمد کی پیش کی اطلاع دے دیتی ہے بعد اس سبا کے جھوکے پہاڑ سہرہ کو بھی سرسبز ہونے کی خبر دیتی ہے کیونکہ کسی بھی بہت گھٹا آ کر ہر شاہ کو جلتھل بارش سے نہلا دے گی اس کا تیسرا بند ہے کہ جب یہ نوید پہنچی سہرہ میں ایک باری ہونے لگی وہاں پھر برسات کی تیاری چشموں میں کوہ کے بھی ہوئی سب کی انتظاری موسم کے جانبے بھی آتے ہیں باری باری آیا چل کے دیکھیں برسات کا تماشا جس کا تیسرا بند ہے تو اس کی تشریح ہے کہ شاعر اس بند میں فرماتے ہیں کہ جب ہوا نے آ کر بارش کی آنے کی خبر دی پہاڑ و سہرہ میں برسات کی آمد کا انتظار شروع ہو گیا آمد برسات کی خوشخبری جب پیاسے اور لکردک سہرہ میں پہنچی تو وہ اپنے پیاس سمجھنے کے لیے تیار ہو گیا جبکہ پہاڑوں کے دمیان بہنے والے چشمیں پھر سے جلتل ہونے کے لیے تیار ہو گئے اور ان تمام چرین پینٹ کی راہ دیکھنے لگے جو اس موسم میں ان چشموں سے سہراب ہونے کے لیے آتے ہیں شاعر خوش ہو کر اور اپنے دوستوں کو ان مناظر سے لفت اٹھانے کی دعوت دیتے ہیں اس کا چوتھا بندے سانوں کے بادلوں سے پھر آگھٹا جچھائی بجلی نے اپنی صورت پھر آن کر دکھائی ہو مست راد گرجہ کوئل کی کوک آئی بدلی نے کیا مزے کی رمچم جھڑی لگائی آئی آر چل کے دیکھیں برسات کا تماشا بند نمبر چاہ کی تشریح زیر نظر بند میں نظیر اکبر آبادی وہ منظر بیان کر رہے ہیں جب بادل گھر کر آتے ہیں اور آسمان بادلوں سے بھر جاتا ہے شاعر کہتے ہیں کہ جب ہر طرف گھنگھور گھٹا چھا جاتی ہے تو آسمانی بجلی بھی اپنی شکل دکھاتی ہے اور پھر یہ آسمانی بجلی چمکتی ہے کڑکتی ہے کوئل خوش ہو کر آوازیں نکالتی ہیں اور بادلوں کے برسنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے شاعر اپنے دوستوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آو اس مسلسل برستی بارش کے مزے لوٹیں بند نمبر پانچ ہے کالی گھٹا ہے ہر دم برسے ہے می کی دھاریں اور جس میں ارڑ رہی ہیں بگلوں کی سو کتاریں کوئل پپی ہے کوکے اور کوک کر پکاریں اور مور مست ہو کر جوں کوک لاچنگ گھاڑیں آئی آر چل کے دیکھیں برسات کا تماشا تو اس کی بند کی پانچ میں بند کی تشریف دیکھتے ہیں اس میں شاعر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں نجیب برابادی کہ زیر تشریف بند میں شاعر کہتے ہیں کہ رمجم بارش صرف سہرہ و پہاڑ کو سرسب نہیں کرتی بلکہ خود پرندے بھی بارش کی جھڑی دیکھ کر جھوم جھوم جاتے ہیں اور گانے گا کے اپنے خوشی کا اظہار کرتے ہیں شاعر کہتے ہیں کہ ہر جگہ گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں اور مستعدہ بارش برس رہی ہے ایسے میں سیکڑ و خوبصورت سفید بگلے خوشی خوشی پرواز باندھے ہوئے ہیں کوئل پپی ہے مور اور ہدھد خوش ہو کر ایک دوسرے کو پکار رہے ہیں تو چلو دوستو ہم بھی چل کر ان خوبصورت نظاروں کا لفت اٹھاتے ہیں اب ہے بند نمبر چھے کی باری کہ بگلے بگلے سبھوں نے بگلے سبھوں نے ہرجہ اونچی چھوائے زردے میبے مٹھائی امب انگور اور سردے پکوان تازے تازے خاصے پلاو زردے برسے ہیں عبر بارہ کھلوا دی ہیں پردے آیا چل کے دیکھیں برسات کا تماشا بند نمبر چھے کی تشریح ہے کہ نظر اکبر آبادی اس بند میں اپنے ہم نواؤں کو موسم برسات کا مزہ اٹھانے کی دعوت دیتے ہوئے آگا کرتے ہیں کہ بارش کے برستے ہی عمران نے بھی قیام و تام کا بندوبست کروایا ہے اور اپنے رزو خان کو وسیع کر دیا ہے ترہ ترہ کے میوے مٹھائی آم انگور اور سردے خریدے گئے ہیں گھروں کے ساتھ اونچے چھپر ڈال دیئے گئے ہیں اور خاصے زردے پلاو اور ترہ 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 کے پکوان تیار کروا لیے گئے ہیں تاکہ موسم برسات کا بھرپور مزہ لے سکیں تو یہ ہماری بند کی تشریح ہو گئی ہے اب ہم اس کا مرکزی خیال دیکھ لیتے ہیں تو مرکزی خیال ہے کہ قدرت کرتا کردہ نصیب ہوتی ہے تو سب خوشی سے سرشار ہو جاتے ہیں ہر طرف قدرت کا حسن دکھائی دینے لگتا ہے ہر طرف زمین سبزے سے ڈھک جاتی ہے درخت اور پودے دھل کر نکھر جاتے ہیں ہیوان اور چرین پرین بھی اس موسم سے خوش ہو جاتے ہیں نظم برسات کا تماشا میں نظی اکبر آبادی اپنے دوستوں کو موسم برسات کی دلکش نظاروں سے لفت اٹھانے کی دعوت دیتے ہیں اس میں ایک آپ شیر بھی لکھ سکتے ہیں کہ نشا سا برسا برسا رہا ہے سب پر نغمہ سا ہے ہوا کے لب پر اب ہم اس کی مشکی سوالات کر لیتے ہیں اب سوال ہے کہ خوشیت کس طرح گھر سے نکلا اب دیکھیں آپ کو میں نے الفاظ معنی میں دکھایا تھا خوشیت کہتے ہیں سورج کو تو یہاں پہ شاید کہہ رہے ہیں کہ جب سورج سلو ہو کر اپنی تپیش پھیلاتا ہے تو اسی کرنے دریاؤں اور سمندروں کے پانی کو بھاب بنا کر اڑا دیتا ہے سوال دوسرا ہے کہ اس نظم میں سبا کے قاسد سے کیا مراد ہے ہوا میں نمی ہمیں بارش کی آمد کی پیش کی اطلاع دیتی ہے تو سبا کی قاسد پہاڑ سہرہ کو سرسل دھونے کی خبر دیتی ہے یہ قاسد کہتے ہیں پرغام لانے والے کو اس نظم کی چوتھے بند میں کیا منظر دکھایا گیا ہے تو اس نظم کی چوتھے بند میں یہ منظر دکھایا گیا ہے کہ جب بادل گھر کر آتے ہیں اور آسمانی بادلوں سے پھر آسمانی جو ہے بادلوں سے بھر جاتا ہے تو ہر طرف گھنگور گھٹا چھا جاتی ہے آسمانی بھیلی اپنی شکل دکھاتی ہے اور آسمانی بھیلی کڑکتی اور چمکتی ہے اور بادلوں کے برسنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے پھر ہے سبا نے کوہ دشت اور سہرہ میں کیا نویت سنائی تو جواب ہے کہ جب ہوا نے آکر بارش آنے کی خبر دی تو پہاڑ اور سہرہ میں برسات کی آمد کا انتظار شروع ہو گیا آمد برسات کی خوشخبری جب لکو دک سہرہ میں پہنچی تو اپنی پیاز بجھانے کیلئے تیار ہو گیا پھر ہے کون کون سے جانور برسات سے لفت اٹھا رہے تھے تو ہے جواب اس کا کوئل مور سفید بگلے اور خدود برسات کے موسم سے لفت اٹھا رہے تھے ساخت کے لحاظ سے اس نظم کیا نام ہے ساخت کے لحاظ سے اس نظم کا نام مخمص ہے جو شروع میں ویڈیو کے میں نے آپ کو بتایا پانچ منصروں کے جو شیئر ہوتے ہیں اس کو ہم مخمص کہتے ہیں آپ برسات سے کیسے لفت اندوز ہوتے ہیں تو یہ آپ اپنے الفاظ میں اس کو لکھ سکتے ہیں کہ ہم برسات کے موسم میں نہا کر اور پکوان تیار کر کے موسم کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں تمام موسم میں سب سے زیادہ برسات کی ہی دعا مانگی جاتی ہے برسات کے موسم میں بچے خاص طور پر لفت اٹھاتے ہیں اور اپنے محلوں میں شور اکل مچانا شور کر دیتے ہیں گرمی کی شدت کم ہو جاتی ہے باغہ دھرے بھائے ہو جاتے ہیں اور پودے پھول سے بھر جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ دلزل جوابت میں صحیح جواب پر ہمیں نشان لگانے کہ بارش کی وجہ سے تازہ سے موجود ہیں کیا زردے یعنی پکوان جو پکوان جو پکوائے جاتے ہیں کالی گھٹا سے چنگار رہے ہیں مور کی آوازیں چنگارنے جیسی ہوتی ہیں کالی گھٹا میں اڑ رہی تھی تو کوئلیں یا بگلیں سبا سے ہوا کیا مراد ہے باقی بارش میں تیار ہوتے ہیں گرم گرم پکوان کھائے جاتے ہیں پھر ہے ستر کی الفاظ سے ستر سوال نمبر چار ہے یہ کہ بے کے الفاظ کو علی فوری بے میں سے ہمیں میچ کرنا ہے تو پہلا ہے چنگار تو چنگارنے آواز جو ہے وہ مور کی ستر چنگارنے سے آواز ہوتی ہے بادل سیب کیا برستہ ابھی می برستہ ہے دشت سبا سے ہوا رات کہتے ہیں گرچ کو جھڑی جو ہے جھڑی کہتے ہیں گرچ کو اور رات جو ہے گرچ رات کہا ہے گرچ پھر ہے خال جگہ کو دوست الفاظ سے پھر کیجئے آئی ہوا بھی لے کر بادل کو ہر نگر سے ہر کو دشت کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر جب یہ نمیت پہنچی سہرہ میکباری ہو مست رد گرچہ کوئل کی کوک آئی تو اس لیے ہم نے پورا ایک جو نزیہ اکبر آبادی کی تھی ہے ہم نے ان کی نظم کی تشریحات بھی کر لی اور تمام مشکی سوالات کر لی امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسن آئی ہو تو پلیز اس چینل کو سسکرائب ضرور کریں اپنے دوست احباب کے ساتھ تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں اور کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں آپ میری ویڈیو کیسے لگی یا آپ کو کچھ طرح کی اور ویڈیوز چاہیے ہوں تو وہ مجھے آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور لاستر دیکھنے کا بہت شکریہ بہت شکریہ